موسیقی 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 ہم نے نعرے مار رہے ہیں ان کے لوگ تقریرے کر رہے ہیں وہ بڑے بھائی کو پکڑو وہ جا کے نیب سے کہتے جی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا چوری آپ نے کی اور جواب اور نیب والی دے آپ کو ادھر جا کے شباز شریف وہ منڈیلا بنے ہوئے وہاں شہر بچرا جی ٹیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ زرداری اور شریف کہتا تھا کہ نورہ کشتی ہے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی اب یہ ثابت ہو گیا کٹھے مل کے جناب بھائی بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کو روکنا ہے وہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہی ہے ایک ہی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے کوئی دینی جماعت ہے کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے کوئی پتہ نہیں سینٹریسٹ کہتا ہے کرپشن ا ایشوات یہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں کس لیے جمہوریت بچانے کے لیے اکاسی عرب کی جو پشاور میڈرو ہو گئی ہے اس میں اس اصول کے مطابق جو ہے وہ امنان نیازی جو ہے اس کو بھی گرفتار ہونا چاہیے اور جو پرویز کھٹک ہے اس کو بھی جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے اب اگر یہ اصول چیرمن نیب نے یا نیب نے اور یہ نیازی صاحب نے اگر گھٹ جوٹ سے قائم کیا ہے تو اب اس اصول کے مطابق جو جو ہے یہ خود بھی گرفتار ہو یہ اپنے وزیر دباہ کو بھی جو ہے گرفتار کریں فلم آئی تھی اس کا نام تھا جیرہ بلیڈ اگر یاد ہو یہ پی ٹی آئی کی حقومت نہیں ہے یہ جیرہ بلیڈ کی حقومت ہے کہ یہ بلیڈ آتھوں میں ان کے اور یہ لوگوں کی غریب لوگوں کی جیبیں کٹنے آئے ہیں کہ جو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی وہی ہو جاتا ہے عمران خان صاحب جائے وہ دھمکیوں پہ آئے ہوئے ہیں وہ کورٹ کے معاملات کو کورٹ کے معاملات تک رہنے دیں میں نے پانچ سالوں سے گزرا ہوں نیب سے بنا عدارہ جانب دار عدارہ کوئی اور ہے نہیں وہ لوٹے نہیں پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان صحافی سیرال میڈا کو متنازے انٹرویو دینے کے کیس میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف غداری کی کاروائی کے لیے نرخواست پر سماعت آج ہوئی سابق وزیراعظم نواز شریف ہائی کورٹ کے تین رکنی فل بینس کے روبرو پیش ہوئے اور عدالت نے اٹورنی جنرل کو طلب کرتے ہوئے سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کی نواز شریف کمرہ عدالت میں لیگی کارکنان اور وکلا کی بھیڑ میں پھسے رہے روشنم تک نہ پہنچ سکے اور وکلا کی سیلفیاں لینے کی کوشش پر بولے کہ سیلفیاں لینی چھوڑیں مجھے بیٹھنے کی جگہ دیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جو ہیں ان کے کہنے پر رش کے پیش نظر نواز شریف نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر حاضری لگوائی اور جسٹس مسعود جہانگیر نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ وفاقی کبینہ نے اس حساس معاملے پر کیا کاروائی کی ہے نواز شریف کو حاضری کا وعدہ یاد دلانے پر نواز شریف کے جو وکیل ہیں نصیر بھٹا نے کہا کہ وزیراعظم یا پھر بیطور سابق وزیراعظم جب عدالت بولائیں ہم حاضر ہیں عدالت نے صحابی سیرولر میڈا کے پیش ہونے پر ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جو ہیں وہ واپس کرنے اور ای سیل سے نام نکلوانے کا حکم بھی دیا فل بینچ کا شاید خاکان عباسی نواز شریف کے وکلا اور وفاقی حکومت کے جواب جو ہیں ان سے طلب بھی کیا گیا جبکہ اٹارنی جنرلپ کو طلب کرتے ہوئے سماد جو ہے 22 اکتوبر تک ملتوی کی گئی سابق وزیراعظم میہ نواز شریف کی زیرستدارت نون لی کے مرکزی سیکریٹیریٹ 180H مارڈل ٹاؤن میں جو پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا جس میں میاں شہباز شریف کی گرفتاری اور اہندہ کے لاحے عمل پر غور بھی کیا گیا اور اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے رانا سناولہ نے کہا کہ میاں شہباز شریف کی جو گرفتاری ہے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں آشیانہ ہزنگ سکیم میں قومی خزانے سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اور شہباز شریف کے خلاف ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور اپوزیشن لیڈر کو بغیر شواہد کے اور مفروضے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے نانا سناولہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صورتحال میں اپوزیشن کی جو ریکوزیشن پر قومی اور صوبائی ساملی کے اجلاس جو ہیں وہ فوری طور پر طلب کی جائیں مزید بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی اب اصل صورتحال کیا ہے عمران خان صاحب جو پرائم نیسٹر پاکستان ہے ان کی جانب سے بھی آپ کچھ باتیں ان کی سن رہے تھے جو پروگرام کی آغاز میں آپ نے سنی اور انہوں نے چیئرمنٹ نیب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بہت سلو کام کر رہے ہیں پھر انہوں نے کچھ اختلاف رائے کا اظہار بھی کیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اگر ہوتا تو شاید پچاس لوگوں کو اب تک انپریزن کر چکا ہوتا اب جز دن شہباز شیف صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو پہلا رسپونڈ جو تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا اس کے بعد پرائم نیسٹر پاکستان کی تقریر لے لیں اور آپ فواج صوری صاحب کی گفتگو سن لیں یا ادھر سے فیاضل حسن چوہان صاحب کی گفتگو سن لیں اپوزیشن کی جانب سے تاثر یہی پرویل ہوا کہ یہ کام سارا تحریک انصاف کروا رہی ہے اور نیب کی انڈیپینڈنسی جو ہے نیب کا جو انڈیپینڈنٹ ہونا اس پر ہر طرف سے انگلیوں اٹھنا شروع ہو گئی اور یہ تاثر پرویل کیا کہ شاید معاملات جو ہیں وہ حکومت کروا رہی ہے اب وزیر داخلہ بھی عمران خان صاحب ہیں اور غداری کا مقدمہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس پر وزیر داخلہ سے کیونکہ سیکٹی داخلہ نے آرٹیکل سکس کا مقدمہ قائم کرنا ہوتا ہے تو اس میں جب سیکٹی داخلہ اس پر انپوٹ دیں گے اور ایڈ دی انڈ وہ عمران خان صاحب وزیر داخلہ ہوں گے تو پھر یہ ساری سرگوشی ہیں جو ہیں معاملات جو ہیں انویسٹیگیشن سے اداروں سے اور انڈیپنڈنٹ اداروں سے اوپر کی طرف چلے جائیں گے یہ تاثر بھی عام ہو جائے گا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پولیٹی سائز ہو گئی نیب کو پولیٹی سائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں ان سارے محول میں اب دیکھیں جب رانہ سناولہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ احتجاج جو ہے وہ سڑکوں پر لے آئیں گے اور بڑی سختی سے احتجاج کریں گے اور بڑی شدت سے احتجاج ہوگا اور پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوگی تو ان ساری صورتحال میں بھی وہ احتجاج کس کے خلاف ہوگا کیا وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا اگر دھرنا ہوتا ہے لاہور سے کوئی تحریک آغاز بھی ہوتا ہے بلفرض نون لیگ کسی بڑی تحریک آغاز بھی کرتی تو وہ کس کے خلاف ہوگا وہ نیب کے خلاف ہوگا پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا اور شہباز شریف صاحب کی گرفتاری میں پی ٹی آئی کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے ان کا کیا اس سے تعلق ہے اور یہ تاثر دینے کی تحریکی انصاف خود سے کیوں کوشش کرتی ہے یہ وہ سارے موضوعات ہیں کس طرح سے اداروں کو انڈیپنڈنٹ رکھا جا سکتا ہے اگر سارے پولیٹیشنز اپنی ویل کا اظہار کرتے ہوئے ساری اپوزیشنز جمعاتے ہیں حکومت سارے مل کر ان کو انڈیپنڈنٹ رکھیں اور پولیٹی سائز ہونے سے بچائیں تو یہ وہ موضوعات ہیں جنہ پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح ادارے ڈی پولیٹی سائز کی جا سکتے ہیں خواہ وہ نیب ہو خواہ وہ ایف آئی ہو خواہ وہ پولیس ہو جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ ڈی پولیٹی سائز کیسے ہو سکتے ہیں اسی حوالے سے نوید چوری صاحب کسی تاروخ کے محتاج نہیں بڑے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید چوری صاحب آپ کا بہت شکریہ سادیہ سویل صاحبہ حسن عزت صاحب ہمارے ساتھ کورسپونڈر ہمارے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ساتھ وحید گل صاحب تھوڑی در بعد ہمیں جوائن کریں گے نوید چوری صاحب میں گفتگو کا آغازہ آپ سے کروں گا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری تو ہو گئی لیکن حکومت کی جانب سے جو تاثر دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی تقریر سمیت تو یہ چیزیں پولیٹی سائز ہوتی جا رہی ہیں حالانکہ نونلی کی اپنی حکومت میں یہ کیس قائم ہوئے اور یہ چپن کمپلی کے سکینڈل آئے جو دنیا میڈیا گروپ نے بریک بھی کیا تو اس طرح کے تاثر سے ادارے ڈیمیج ہوں گے آنے والا مستقبل اس طرح پھر کیسے دیکھتے ہیں جب ادارے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ ڈی پولیٹی سائز نہیں رہیں گے تو آنے والا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سپیچ سننے کے بعد مجھے پرویز مشرف صاحب یاد آ رہے تھے انہوں نے جب نیپ بنائے تھے یہ نیپ جس جو آج کا نیپ کا جو حروب ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے وہ بھی اسی طرح ہی کہتے تھے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو اندر کر دوں گا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بس سب کو پھر پولیس ٹیشن سے اٹھا کے اور نیپ کی کسٹڈی سے اٹھا کے بنیسٹر بنایا گیا تھا اس میں فیصل صالح یاد آنکھ تفشیر پاؤ اور بہت سے دوسرے شامل تھے میں نے خیال ہے ابھی تک عمران خان صاحب اس سنڈرم سے باہر ہی نہیں نکلے وہ سوچ میں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس وقت عظیب عاظم ہیں کہ عوامی لیڈر ہیں کیا چیزیں جو لفظ ہوتا ہے کہ میں ان کو ڈاکو نہ کہوں کیا کہوں بھئی اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک سٹیٹ کے وزیراعظم کے طور پہ کہہ رہے ہیں آپ کے الفاظ وزیراعظم کے الفاظ ہیں عمران خان کے الفاظ نہیں ہیں کوئی عمران خان کے الفاظ کرنے تو جلسہ کر لیں کو پبلی کلی اس پہ جا کے تقریر کر لیں جو مرضی کہہ دیں لیکن جب آپ چیپ منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اور دوسری طرف ایک ریبنٹ کی میٹنگ انٹینڈ کرنے کے بعد اب جب بریفنگ دے رہے ہیں تو آپ ایسا ہی باتیں کریں گے تو لوگوں میں ایک یہ ایک چیز تاثر ابرے گا کہ یہ کیا کوئی ڈراما ہو رہا ہے بیسیکلی جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ دکھا سکیں اور یہ کر سکیں کہ انہوں نے بہت پوزیٹیو کام کیا ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ بائیس سال صرف انہوں نے جھک ماری ہے اور لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہمارے پاس سب پروگرم ہیں آج دیکھیں نا آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گئے بغیر یہی کام اگر دو مہینے پہلے کہا لے تو شاید آج ڈالر اس نہج پہ نہ پہنچتا ہے جس نہج پہ آج ایک دم پہنچ گیا ہے اور جس کا امپیکٹ ہیا ہے کہ ایک آئی ایک دم ڈاؤن چلی گئی ہے اور کیسے چلی گئی ہے کہ لوگوں میں گومگو حالات ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا مہنگائی اور بڑے گی کم ہوگی اس لیے پولیسیز جو عصد عمر صاحب جو ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ جی میں ایکانومی کے پر بہت مجھے دسترس حاصل ہے آج وہ ہی چلے گئے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ امپیکٹ جائیں گے تو یہ ڈینائی کرتے تھے یہ ڈینائیل کا جو کانسپٹ ہے ان کے اندر یہ ڈینائیل کرنا اور پھر وہ ہی کام کرنا جو ہوتا ہے آج ایک بہت واقعہ ہوئی شاید آپ کے نظر سے نہ گزرا ہو قصور کے اندر ان کا ایک بہت موتبر رہنما پی ٹی آئی کا جس نے ابھی آلیہ وقت میں جوائن کیا تھا ولاموس وکر میں نے ابھی آتے ہوئے میڈیا پہ دیکھی ایک خبر کہ وہ ان کو گفتار کر لیا گیا وہاں کیونکہ وہ غیر قرنونی طور پہ پرندوں کا شکار کرنے گئے تھے ساتھ ان کے بار پر ہی تھے کسی ایک بہت سینئر یہاں کے میں نے فون کیا ان کی رہائی ممکن ہوئی تو پھر فرق کیا رہ گیا میں سمجھ گیا وہ کہاں رہ گئی میں سمجھ گیا آپ کی پاس آپ کی کہہ جی ہم دبل سٹینڈرڈز ہیں میرے ساتھ اس وقت کنرل جو ہیں کنرل روٹائٹ شہزاد بھٹیزہ سابق ڈی جی نیب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کنرل صاحب سلام علیکم سلام علیکم کنرل صاحب بہت شکریہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹاک شوز میں اور پریس کانفرنسز میں گفتگو ساری سن رہے ہیں تو اس طرح تو سارے کا سارا ملبہ نیب پہ گرتا ہے اور اس طرح اس کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی مشکوک سی ہو جاتی ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید دو پولیٹیکل افیرز نیب چلا رہی ہے تو ایک انویسٹیگیٹیو ادارہ جس نے وائٹ کالر کرائیم کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اگر ہو جائے تو بڑی آکورڈ پوزیشن نہیں ہو جاتی کنہ صاحب کس طرح پھر بچنے سے نیب کو اس پہ کیا اپنا رول پلے کرنا چاہیے یہاں چیرمن جو ہیں وہ کس طریقے سے کوئی پریس لیس تک نہیں آئی اس کے ڈنائل کی بہت ساری باتیں ہوئیں عمران خان صاحب نے کل برائے راست چیرمن صاحب کو مخادب کر کے بہت ساری باتیں کی تو یہ تاثر کے نیب ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے اس کا کیا کیسے یہ تاثر پرویل کر سکتا ہے بس اللہ الرحمن الرحیم فہد بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو باتیں ایسی کرتی رہتی ہے اور اس کو لیا بھی جاتا ہے شروع سے اپوزیشن اس طرح کرتی آ رہی ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایمیچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا ہے پرٹیکلرلی میں نے دیکھا کہ وزیر اطلاعب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور بہت سری ابھی گرفتاریاں ہونے والی ہیں اور آپ دیکھیں گے اور یہ سارے باقی بھی گرفتار ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہر آدمی جمع خرچ پورا کر لیتا ہے سب کو پتا ہے کہ کیس کدھر کو جا رہا ہے تو آگے کس نے گرفتار ہونا ہے لیکن جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو بہت اتحاد سے اپنے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے غلط الفاظ جو ہیں وہ ایک پورے ادارے کی انڈیپینڈنس کو متاثر کر سکتے ہیں ٹھیک میں کنل صاحب واپس آتا ہوں میں آپ تک آپ واپس آتا ہوں سادیہ سویل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیہ صاحبہ یہ آپ نے سابق ڈی جی نیف کی گفتگو بھی سنی تو کل پرائم نیسٹر پاکستان کی تقریر بھی آپ سنے تو اس میں بھی یہی تاثر تھا اس طرح کس طرح یہ پریویل کریں گی چیزیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈی پولیٹسائز ہوں کسی طرح کا پولیٹیکل انصر موجود نہ ہو اب ایف آئیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس نے وزیر داخلہ کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چوری نسار بھی جب وزیر داخلہ ہوتے تھے تو وہ بہت سارے معاملات میں ان کو سیاسی طور پر جواب دینا پڑتا تھا اور ادارہ ڈیمیج ہوتا تھا ایف آئیے کا جو ہے تو ان باتوں کا کیا جواب ہے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں جہاں تک نیپ کی بات ہے نیپ کا جو خان صاحب نے کہا خان صاحب نے کہا کہ پروسیجر سلو مطلب کہیں بھی خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو اداروں کو انڈیپینڈن کرنے کے لیے جن کی سب سے زیادہ سٹرگل بھی ہے اور کوشش بھی ہے اور وہ حکومت میں آتے ہی جو سب سے زیادہ سٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں داروں کو کہ جو مداخلت سیاسی مداخلت کو بند کرنے کے لیے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہمارے آتے ہی حکومت میں ہمارے کہیں ہیں میں نے اس کہیں ایم پی ایس کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں اس لیے کہ ان کی مداخلت کو ریجیکٹ کیا گیا اور ان کو سنپ کیا گیا کرامت کوکر صاحب سے بھی انہوں نے بکل آپ نے دیکھا اسی کئی مثالیں ہیں لیکن جہاں تک آپ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پروٹسائز کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں جو اپنا کہا ہمارے وزیر اطلاعات نے میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ کیسز کیونکہ وہ ایک لائیر بھی ہیں اور کیسز کو دیکھ رہے ہیں اور چیزوں کو وہ اپنے حساب سے کیس طرح کی کیونکہ کرپشن کافی لوگوں پہ ہے اور انہوں نے کی ہے کیونکہ 22 سال جو ہم نے سٹرگل کی وہ کرپشن کے حوالے سے کی اور پچھلے پورا پانچ سال کا جو تینیور ایز اوپوزیشن گزارا ہم نے ان کرپشن کی نشان دہیاں کی ہم نے اس کرپشن کی نشان دہیاں کی میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ شہبال صاحب کی گرفتاری کا جو کریٹٹ ہے وہ حکومت تو نہ لینا کمسکر اس سے دیکھارا نیب ڈیمج ہوگا نیب ڈیمج ہوگا اور آپ ڈیمج ہوگے اتنا ہمارا کریٹٹ سے بتنا ہے کہ پچھلے پانچ سال ہم نے ان کی نشان دہی کی نیب کا ہی کام ہے نیب نے کیا ہے اور اس کو نیب بھی اس کے طرح دیکھے گی نہیں وہ کیسیز آپ کی نشان دہی پہ تھوڑی تھا کیسیزو آپ کی نشان دہی پہ ہوئے نہیں 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 گل صاحب پبلکلی ضرور اس کی نشان دہی کی اس کا کریٹٹ جی دنیا جو میڈیا گروپ ہے ان کو جاتا ہے میڈیا کو جاتا ہے ان کی نشان دہی پہ یہ کیس شروع ہوا تھا وعید گل صاحب وعید گل صاحب میں آتا ہوں میڈم آپ کی طرح وعید گل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج رانہ صلی اللہ علیہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ چیرمن نیب کا اور عمران خان صاحب کا گھڑ جو رہا ہے یہ تو آپ کی اپنی حکومت میں یہ کام شروع ہوا تھا اور تربیوں کا سلسل بنانے باروں میں صرف یہ آپ خود ہیں گل صاحب یہ تو اپنی حکومت میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن رخی میں آج سیاست سے زیادہ پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میرا دل آج بڑا دکھا ہوا ہے اور آج جو ہے وہ آپ کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی ہے کل وہ آٹھ سو پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آئی آج چودہ سو پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آگئی جس سے ایک سو آٹھ ارو روپیہ جو ہے وہ ڈوب گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خدارہ میری آپ سے پیل ہوگی کہ ایک پروگرام آپ ایک ایسا رکھیں کہ جس کے اندر آج ایک مزدور کو بلائیں ایک کسان کو بلائیں ایک غریب آدمی کو بلائیں ایک سرکاری ملازم کو بلائیں اور دیکھیں کہ ان کے گھر کا جو ہے وہ چولا رفتے رفتے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے بجھ رہا ہے ان کو تو دیکھیں عمران خان صاحب کو تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو پیشتر دیرسل آپ نے کتنا انتظرد محسوس کیا خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ خان صاحب تو پہلے بھی ما شاء اللہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے اور جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ وزیراعظم بن کر بھی انہوں نے کہا کہ میں کوئی کاروبار نہیں کروں گا کاروبار کرنے کے لیے کاروبار کی کھلی چھوٹ جو ہے وہ انہوں نے جانگیر ترین صاحب کو دی ہوئی ہے علیم خان صاحب کو دی ہوئی ہے کاروبار وہ کریں گے اور خان صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے لیکن میں نے جو بات کہی ہے شباہد بھائی آپ خدا کے لیے سیاست دانوں سے کم ان لوگوں کو ضرور بنا کر پروگرام بنے ایک کریں کیونکہ آپ آپ کی آواز ہے آپ کا جو تماشا ہے وہ گلی گلی سڑک سڑک جاتا ہے اور لوگوں کے صحیح مسائل یہ روزانہ خان صاحب وہ بیٹھ جاتے اب ایک پرائم منسٹر جب یہ کہہ دے کہ میں گائی اور ہوگی تو پھر مجھے بتائیں کہ کنٹرول کون کنٹرول کرے گا مجھے یہ جواب دے دیں کہ خان صاحب تو ایک چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ میں نے اپنے مخالفین کو کس طرح سے دبانا ہے کس طرح سے جیلوں میں بھیجنے کنٹرل صاحب سن پارے ہیں کنٹرول صاحب آپ بات مکمل کیجئے آپ بات کر رہے تھے کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے ان تاثروں یہ جتنے تاثرات جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں زائل کیسے کیا جا سکتا میرا خیال ہے کہ پہلی تو میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس پوائنٹ کو کلیریفائی کرے کہ نیب جو ہے وہ نہ تو گورنمنٹ کے انڈر ہے پلی اٹانومس باڈی ہے نہ اس کا تعلق کوٹوں کے ساتھ ہے اس کا کام ہے ایک انویسٹیگیشن کو مکمل کر کے ریفرنس کو فائل کرنا اب چیز یہ آتی ہے کہ نیب کتنی اٹانومس ہے یہ بڑا ضروری ہے اور آج آپ نے اچھا کیا سوال کر دی ہے میں یہ بتانا چاہوں گا سارے ناظرین تک یہ پوائنٹ پہنچے آپ کی وساطت سے کہ دیکھئے جو نیب میں پانچ چیزیں جو ہیں وہ فیڈریشن جس کے لیے ذمہ دار ہے وہ پانچ چیزیں ہیں چیئرمن کی پائنٹمنٹ ڈپٹی چیئرمن کی پائنٹمنٹ پروسیکٹوٹر جنرل کی پائنٹمنٹ لاو میں کوئی امیڈمنٹ یا نیا لاو لانا اور بجٹ دینا اس کے علاوہ کوئی چیز گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کو نہیں کہہ سکتی الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی چیئرمن نیب جو تھے وہ پرائیم ملیشن سے کیوں جا کے ملے بات یہی ہے کہ اگر نیب نے اپنی ریسورسز بڑھانی ہیں اپنی کپیسٹی کو بلٹ اپ کرنا ہے اس کے لیے اس کو ہائیسٹ فارم سے پولٹیکل ویل لینی کی ضرورت ہے وہ کیا کریں گے کیونکہ دیکھئے لاو منسٹری کے انڈر جب یہ پانچوں چیزیں جاتی ہیں تو سب سے چیز بڑی بجٹ ہے اور یہ نیب کو انکپیسٹیٹ کیا گیا تھا ایک مرتبہ جب اس کا بجٹ بند کر دیا گیا تھا تو اگر بجٹ بند ہو جائے تو نیب کے پاس تو کچھ رہی نہیں جاتا کام کرنے کے لیے انویسٹیگیٹر باہر نہیں نکل سکتا تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں طرف سے نیب کو پولٹیکسائز نہ کیا جائے رادر ہم کیا کر رہے ہیں کہ کرپشن کو پولٹیکسائز کر رہے ہیں یعنی اس کو کبر دے رہے ہیں کرپشن اگر ہوئی ہے ایک سکر اب اپنی باری پہ بولیے گا گل صاحب گل صاحب اصطرہ نہ کریں میرے دل کے اندر بڑی ایک بات ہے گل صاحب اصطرہ نہ کریں باری پہ بولیے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے یہ کنن صاحب بات پوری کریں کنن صاحب بات پوری کریں تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جی کرپشن اگر کسی نے کی ہے یہ نہیں کی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ کیا بات اپنا کام ہے کہ انویسٹیگیشن مکمل کر کے ریپرنس فائل کر بلکل صحیح نویر چوری صاحب یہ کنن صاحب کی گفتگو سنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمیں تو بجٹ بھی جو ہے وہ بجٹ بند بھی کیا گیا انہوں نے مثال بھی دی تو اس طرح انڈیپینڈنس تو خطرے میں پڑ گئی سوالی ہے نشان انڈیپینڈنس تو آپ سب پولٹیشنز نے دینی تھی نیپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک نیپ کا تعلق ہے ہم نے ایک ابھی سینٹ کے اندر جب میاں رضا اور روانی چیئرمن تھے تو ایک ہم نے ایک پروپوزل دی تھی کہ اگر آپ نے اکاونٹیبیلٹی کرنی ہے تو اکراوس دی بورٹ کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ سب چیزیں چاہے وہ آرمی ہے چاہے وہ جنڈیچری ہے چاہے کچھ ہے ایک پیٹرن پر لے ہیں اور ایک جگہ پر بنا کے اس کی اکاونٹیبیلٹی شروع کی جائے تو پھر جا کے آپ کا رزل پوزٹیب ملے گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ پک ان چوز کا سسٹم ہے کہ نیب کسی کو پہلے اب دیکھو نا کسی کو اٹھا لیتی ہے اور کسی کو ایسے چھوڑ چھوڑ دی ہے سرجیر میمن آج تک اندر پڑا ہوئے ڈاکٹر آسم کے ساتھ بہت کچھ ہوا چلتا رہا اور کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے آج بھی بابا روان صاحب کا جو کیس ہے وہ اس کے ساتھ سے کیوں وہ باہر پھر رہے ہیں پھر حالانکہ وہ تو ریفرنس فائل ہو چکا ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا یہ جو تضازت ہیں اس کو دور کرنا نیب کا کام ہے لیکن جو انفرنس کرنا ہے جو انفرنس کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے وہ ایک ڈینجرس چیز ہے پہلے سب سے پہلے فواد چوزی صاحب نے انفرنس کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ان کے پنجاب کے جو پروینچر منسٹر ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا اور بڑھاوا دیا اور اس پہ آکے بلکل جو انڈ پر مور ثبت کر دی وہ امران خان صاحب نے کہہ دی کہ میرا بس ہوتا ہے میں پچاس کر دیتا ہے پھر آپ کے بس میں تو ہے کون کہتا ہے آپ کے بس میں نہیں ہے ایف آئی آپ کے پاس ہے جس کو مرضی اندر کروالے اب آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں ایف آئی آپ کے پاس ہے ایف آئی کے ذریعے آپ کے پاس فیڈرل انویسٹیگیشن انجنسی ہے جس کو مرضی اٹھوا کر رہے ہیں کس نے روکا ہے آپ کو یہ صرف فکرہ بازی کہنا ہے میرے بس میں ہوتا ہے میں پچاس اندر کر دیتا پھر آپ کے بس میں تو سب چیزیں ہیں کیونکہ آپ بھی پرائیم نیسٹر ہیں آپ بھی انٹریرل منیسٹر بھی ہیں تو اس کے حساب سے اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی میرے پاس ہے میرے پاس آئی بی ہے جو ہیں ان سے بینیفورٹ اٹھا لیں ان سے آپ صرف وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ وچ ہنٹنگ یا وکٹمائزیشن پولٹیکل وکٹمائزیشن یا وچ ہنٹنگ دو اس فکر ہے نا کہ آپ کسی کا ایسے ہی نام لے لیں کہ جی میں نے فلوتے والا پکڑ لیا اس کا بھی طلب کسی اور کے ساتھ چلنگ ہے بریک لینا ہے ان حالات میں ایف آئی بھائی جانس اگر کسی کو اٹھاتی بھی ہے میرٹ پہ بھی اٹھاتی ہے تو ان بیانات کے بعد معاملہ پولٹی سائز ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو پرائم نیسٹر پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان تاثرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے سارے پولٹیکل لوگوں کی اداروں کے متعلق جن میں نیب اور ایف آئی شامل ہے بالخصوص وہ کیا ہونی چاہیے شارٹ بریک ہمارے ساتھ پر